بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے بہت ساری بہنوں کے کلیٹس آئے ہوئے تھے کہ چہرے کی چھائیاں ختم کرنے کا کوئی طریقہ بتائیں تو آج میں آپ کو چہرے کی چھائیاں ختم کرنے کا ایسا طریقہ بتاؤں گا جس کے استعمال سے آپ کے چہرے کی چھائیاں بلکل ختم ہو جائیں گی چہرے پر چھائیاں بننے کی دو تین وجوہات ہوتی ہیں زیادہ تر وجوہات جگر کی خرابی کی وجہ سے ہوتی ہیں یا پھر پانی کم پینے کی وجہ سے ہوتی ہیں یا انمیاں یعنی خون کی کمی یا خرابی کی وجہ سے ہو سکتی ہیں کچھ خواتین کو پرگننسی کی وجہ سے بھی چہرے پر چھائیاں بن جاتی ہیں تو آج میں آپ کو بہت ہی خصوصی ٹپس بتانے جا رہا ہوں جسم میں خشکی اور پانی کی کمی کی وجہ سے چہرے پر محاصے اور چھائیاں بن جاتی ہیں اس سے جلد متاثر ہوتی ہے اور جلد کے مختلف مسائل پیدا ہوتی ہیں اس لیے جو طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس پر آپ نے مستقل عمل کرنا ہے انشاءاللہ آپ کے چہرے کی چھائیاں ختم ہو جائیں گی طریقہ بتانے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی کوارش آئے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سات گھنٹی کے بٹن کو بھی لازمی پریس کریں تاکہ ہمارے ہر آنے والے ویڈیو کا نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کو مل سکیں چہرے کی چھائیاں ختم کرنے کے لیے کسی بھی پنسار سٹور سے شربتِ اناب خرید لیں کھانا کھانے کے بعد آدھے گلاس پانی میں دو چمچ ڈال کر پیئیں رات کو کھانا کھانے کے بعد بھی اسی طرح آدھے گلاس پانی میں دو چمچ ڈال کر پیئیں اس شربت کے استعمال سے آپ کے خون کی صفائی ہوگی اور جو بھی پرابلم ہے وہ ختم ہو جائے گی اور یہ شربت جگر کی اصلاح کرتا ہے اس کے استعمال سے چہرے کی چھائیاں ختم ہو جاتی ہیں چہرے کی چھائیاں ختم کرنے کے چہرے کی چھائیاں ختم کرنے کے علاوہ یہ شربت خارش علجی وغیرہ کے لیے بھی مفید ہیں چھائیاں ختم کرنے کے لیے گھریلو ٹیپس رات کو سونے سے پہلے روگن بادام کو ہلکا سا نیم گرم کر کے چہرے پر مساج کریں چم دن کے استعمال سے چہرے کی چھائیاں ختم ہو جائیں گی چکندر کو عبال کر کھائیں اور زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں روزانہ تازہ چکندر کا جوس پیئیں پپیتے کا ایک ٹکڑا توڑ کر اس پر ارکے گلاب کے چند کترے ڈالیں اور نیچے سے اوپر کی طرف جھائیوں پر رگڑیں اس کے بعد چہرے کو پھنڈے پانی سے دھو کر چہرے پر ارکے گلاب لگائیں اس ٹوٹکے کو مستقل کچھ عرصہ یوز کریں انشاءاللہ آپ کے چہرے کی چھائیاں ختم ہو جائیں گی اور چہرے کی جھوریاں ختم کرنے کے لیے بھی اسی ٹوٹکے کو مستقل استعمال کریں چہرے کی چھائیاں بھی ختم ہو جائیں گی تو امید کرتا ہوں کہ یہ ریمڈیز آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو وڈیو کو لائک کریں میں یاد رکھئے گا پھر ملتے ہیں کسی اور نئی انفارمیشن کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ